موسیقی 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 میرے قائد آپ کی ایسی ہی باتوں کی مجھے سے مجھے آپ سے عقیدت ہے مجھے پتہ ہے آپ اپنے بجلی گیس کے بل اور کچن تک کا خرچہ جیب سے دیتے ہیں میں ذاتی حیثیت میں اس سے رنجیدہ ہوں اور خوش نہیں ہوں بحیثیت ترجمان وزی нормالہ میں جلد تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہوں لیکن پھر انہوں نے جلد ہی قوم کو آگاہ یہ کیا کہ ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے برقص انہوں نے جہاں وہ اس اضافے کو جائز قرار دینے کی کوشش کیا اور حکومتی موقف کے لیے ایک پریس کانفرنس کا ڈالی کیا کہا انہوں نے ذرا وہ سن لے آپ تنخائیں کے پی کے برابر کی گئی ہیں جو پہلے بہت کم تھی دنیا کے جتنی بھی ڈیویلپ نیشنز ہیں وہاں پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کیا ہوتی ہے کرپشن نہیں ہوتی وہاں وہاں کیک بیکس نہیں ہوتے لیکن تنخواہیں وہاں پہ بہتر ہوتی ہیں تاکہ آپ ایک رسپیکٹیبل اپنا لیوین سٹینڈرڈ منٹین کر سکیں اب جناب شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کی پریس جو تنخواہ میں اضافے میں واپسی پر اسرار کی خبریں سامنے آن لے وزیراعظم عمران خان نے تنخواہوں میں اضافے پر عمل درامت روکنی کی ہدایت کی اور یہ کہا کہ وزیراعلا پنجاب کو تاہیات گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے اور مرات کا دورانیا چار ماہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ناظرین اب معلوم نہیں کہ شہباز گل دوبارہ کب پریس کانفرنس کر کے تنخواہوں میں واپسی کا فیصلہ سناتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل نے تو مرات میں اضافے سے انکار کیا لیکن صوبائی وزیر قانون تمام مرات دیرے جانے کا اقرار کرتے ہو نظر آتے ہیں جی ہاں ناظرین آپ کو اگر یقین نہیں آتا اس چیپ منسٹر کو جس کا لاہور میں گھر نہیں ہوگا لاہور میں گھر نہیں ہوگا تو اس کو ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ آپ فسیلیٹی دیں بس اتنی بات اسی طرح ناظرین آج صبح وفاقی وزیر اطلاعات مرات کی حمایت کی ایک گردان سنا رہے تھے ہمیں کیا کہہ رہے تھے بار بار وہ ذرا وہ بھی سنیا ان کی طرف ہے بڑی کام تھی اسی مزار پی ہے جی جی یعنی صبح تک سب اچھا تھا پھر کیا ہوتا ہے جی پھر عمران خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے اور حمایت مخالفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے چند لمحوں میں یہ تبدیلی ایک ٹویٹ کے ذریعے پبلک ہوئی کہا کہ لگتا ہے وزیر اعلیہ ہاؤس اور پنجاب حکومت وزیراعظم اور وفاقی حکومت کی کفایت شاری پالسی سے لا علم ہے ورنہ خود کو بھاری فائدہ پہنچانے کا شرم ناکمل نہ کیا جاتا پنجاب کے وزیر اطلاعات اپنی تنخواہ میں اضافے کا سن کر خوب اچھلے کھو دیں لیکن پھر ان کو بھی یوٹن کا سہارا ہی لینا پڑا سمسام بخاری صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیا دونوں سائٹ پہ زیادہ تر لوگوں کی آرہا یہ تھی آپ ذرا چیک کریں بلوچستان کا اور سمس کی پیس لپ لاہور میں تو دس یا پندرہ ایم پی ایس ہوں گے جو باہر سے آتے وہ رہے کہاں پہ ویسے کریں پارٹی کے اندر بھی مختلف ارات ہیں جس میں الحمدللہ میں بھی ہوں پارٹی کے اندر بھی مختلف ارات ہیں جس میں الحمدللہ میں بھی ہوں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ ایک ہزار روپے میں کمرہ بن سکتا ہے سولہ یا سترہ گریڈ کے بندے کی جتنی تنخواہ ہے ان کی تنخواہ اس سے بھی کم کی مہبر پا لیے پارٹی کے اندر بھی مختلف ارات ہیں جس میں الحمدللہ میں بھی ہوں لینے جناب اب تک صرف ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت پر قائم نظر جنہوں نے تنخواہوں میں اضافے کو خوش آئین قرار دیا کیا کہا دوست محمد مزاری صاحب نے ربو بھی دیکھے آیا اگر اس حالات میں اگر ایک میمبر عزتدار طریقے سے اگر ایک تنخواہ اس کی بڑھ جائے اور گزارا کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کوئی سمبوری بات نہیں ہے امدان خان نے غلط کیا یہ ٹویٹ کر کے بھی میں نے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں دیکھی اس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن بیان ان کا یہی ہے کہ مجھے میوسی ہوئی ہے کہ یہ جو اقدام پنجاب سمبلی میں کیا گیا ہے تنخواہ بڑھانے کا کوئی اس میں کوئی غلط اقدام نہیں ہے میں اس کو کوئی غلط اقدام نہیں سمجھتا جیہا جاظرین جناب کو لگتا ہے اس میں کوئی غلط اقدام نہیں ہے ایک دو روز پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھانے کی جب بات کی گئی تو پندرہ سو روپیا آپ میں تنخواہ بڑھائی لیکن خود کی جب بات ہوئی جو کہ آپ کو غلط اقدام نہیں لگتا آپ میں لیڈر کے لائے کے برعکس آپ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے ایک اور توجیبی پیش کی تھی انہوں نے کہا تھا ہمارے لوگ مل لے آتے انہیں کہاں سے کھلائیں ہمارے پاس ملازم ہیں ملازم ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں انہیں ہم کہاں سے کھلائیں جناب جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تب تو آپ ممبر پجاب اسمبلی نہیں تھے وہ خرچہ آپ نے کہاں سے کیا تھا صاحب سروت لوگ ہوتے ہیں یہ اسمبلی میں بیٹے ہوئے ممبران سب کی بات میں نہیں کر رہا ایک کا دو کا شاید نہ ہو لیکن اکثریت ہوتی ہے ناظرین گزشتہ روز پجاب اسمبلی نے 24 گھنٹوں میں یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوتا ہے ناظرین کہ اگر کوئی اور معاملہ ہو عوامی معاملہ ہو اس پہ کئی کے دن لگ جاتے ہیں اہل سے معاملات میں فوراً اتفاق ہو جاتا ہے 24 گھنٹوں میں عراقین کی تنخواہوں میں کی گیا جو اضافہ ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے عراقین اسمبلی کی تنخواہ اور مرات 83 ہزار مہانہ سے بڑھا کر دو لاکھ کر دی جاتی ہے وزیراعلا کے لیے دو چھپڑ پھاڑ کر مرات دی جاتی ہے جیہا ناظرین تنخواہ 69 ہزار سے بڑھا کر 3 لاکھ 75 ہزار اور اس تنخواہ کے علاوہ ناظرین مہمانداری الاؤنس 50 ہزار الگ ہے پانچ سیکیورٹی اہلکار پچیس سو سی سی گاڑی بمان ڈرائیور پرسل سیکیورٹری دو کلرک یہ سب ریٹائر ہونے کے بعد ہے جب وہ کوئی کام نہیں کر رہا 10 ہزار ٹیلی فون الاؤنس اور سب سے بڑھ کر ناظرین وزیراعلا کی لاہور میں رہائش نہ ہونے پر تاہیات ایک گھر بھی دے دیا گیا جاتا ہے جیہا ناظرین سپیکر کی تنخواہ اور مرات 2 لاکھ 60 ہزار اور ڈیپیٹی سپیکر 2 لاکھ 45 ہزار تک بڑھا دی جاتی ہے وزیراعلا کی تنخواہوں اور مرات 2 لاکھ 75 ہزار ہو گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کی تنخواہ اور مرات تو ساڑھے تین لاکھ تک ہو گئی لیکن اس کے برعکس ناظرین ان کے قائد وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تنخواہ اس سے کئی گناہ کم ہے تقریباً ساڑھے چار ہزار ٹیکس کٹوٹی کے بعد وزیراعظم ایک لاکھ چھانمے ہزار نو سو اناسی روپے لیتے ہیں چند روز قبل ناظرین اسی اسمبلی نے مزدور کی تنخواہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مزدور کی تنخواہ پندرہ ہزار سے بڑھا کر ساڑھے سونہ ہزار کر دیتی آپ کو بہت فکر ہے اس بات کی کہ یار ہم ایک لاکھ میں یا چند ہزار اسی نوے ہزار میں گزارہ کیسے کریں گے یہ پندرہ سے سونہ ہزار لینے اولا مزدور یہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا بیمار باں باپ کی دوائی کہاں سے لائے گا بچے کی سکول فیز کہاں سے دے گا یہ گھر کا کرایہ کیسے دے گا یہ اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کیسے کرے گا یہ آپ نے نہیں سوچا یعنی پنجاب اسمبلی یہ سمجھ سی کہ ایک آدمی ساڑھے سولہ ہزار میں گزارہ کر سکتا ہے لیکن عوامی نمائندے لاکھوں لیا بغیر یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتے آفری ہیں عمران خان تو اپنے بڑے بڑے مہمانوں کی توازو چائے اور صرف کیسے کرتے تھے آپ نے وہ تصمیریں دیکھی ہوگی امبیسیڈر تک کو صرف چائے پلا دی تھی تحریکہ صاحب کے قائد نے بائیس سال سے زائد کی جدو جہد ان حکمرانوں کی خلاف کی تھی ناظرین جو عوام کی دولت کو اپنا سمجھتے ہیں کیا کہتے تھے خان صاحب ذرا وہ سننے آگا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا وہ ہمارے شہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے ناظرین کپتان صاحب کی ٹیم ان کی خواہشات کے برخص کھیل رہی ہے وہ کپتان کی بات کپتان جان جا فلڈنگ کھڑی کر رہا وہ کھڑے نہیں ہو رہے لیکن اس سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہم بات کریں گے آگے چل کے ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت بھی ہوں گے لیکن پہلے جو عوام جس کے لیے یہ ووٹ لے کے ہم پہنچتے ہیں اسمبلیوں میں اور پھر بعد میں بڑی بڑی مرات لیتے ہیں وہ عوام کیا کہتے ہیں ان کے اس ایکٹ پر ذرا وہ سنیں آپ پنجاب اسمبلی میں جو تنکھائیں بڑھا رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے بڑھا رہے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اگر فی رکن دو لاکھ رپیہ لے گا وہ اضافہ جتنا بھی ہے وہ غریب لوگوں پر پڑے گا ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسی بڑھانے کی جو عوام ہیں غریب آدمی ہیں ان کا کپی بیل کے پیسے باڑھ رہے ہیں آٹے کے باڑھ رہے ہیں ان کی ساٹھ ہزار پی کسی کے سکسٹیز کسی کے سکسٹیز اور ڈیڑھے دو دو ڈیڑھے لاکھ رپیہ ان کی سیلری ہو گیا یہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہے ساٹھے سولان ساٹھے سولان ساٹھے سولان ساٹھے تنہاں کتنے سانو تنہاں وارج نہیں خاندی تقریباً وی تریگ تو بعد ساٹھا چلے ای ٹھنڈا پہ جنہوں تین تین لاکھ رپیہ تنہاں کتی ہے انہوں پتا کرنا چاہتے ہیں ساٹھے وہ اٹھاں دینا تو جا کے تین تین لاکھ جا کے اٹھے بیٹھنے اسمبلیان دے ویچھے انہوں نے چاہتے ہیں کہ اید بھی تریگ تو بعد انہوں نے چلا جنہاں کریئے تھا جنہاں ساٹھے سولان کم از کم تیز آر پہ تنہاں کرنی چاہتے ہیں لے ازر آپ انہی سے ووٹ لے کے آئے تھے انہی کی رائے آپ نے سن لی اس میں میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی یہ وہ عوام ہے جس سے ووٹ لے کے آپ اسمبلی میں جاتے ہیں جناب ہمیں جوئن کیا اس وقت ترجمان پجاب حکومت پاکستان تحریکہ ساکت رہنما سمسان بخاری صاحب نے شکریہ بخاری صاحب ساتھ ساتھ سینط زینگار عدلان عادل صاحب نے میں جوئن کیا سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بخاری صاحب سر ایکزیک جملہ جو آپ کے لیڈر کا تھا وہ یہ تھا کہ میں پنجاب اسمبلی کی جانب سے عراقین اسمبلی وزرا اور خصوصاً وزیر اعلیٰ کی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کے فیصلے سے سخت مایوس ہوا آپ کے لیڈر مایوس ہوئے سر آپ کے اس فیصلے سے یہ فیصلہ لیڈر کو پتہ نہیں تھا سر یہ فیصلہ لیڈر کے علم میں نہیں تھا ویسے اپنے آپ میں یہ بھی اچمبے کی بات ہے کہ آپ کی پارٹی کے بھی سربراہ ہیں پرائم منسٹر بھی ہیں اتنا بڑا کام آپ نے کیا ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا سر میں اس پہ ارز یہ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکیلہ وزیراعلا کا تو فیصلہ نہیں ہے اب اگر میں نے یا کسی اور نے بیچ میں کہا بھی ہو کہ نہ کرو یہ کرو جب ہم نے ووٹ دے دیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ووٹ آپ لے لے اور کہہ جی کہ میرے حصے میں تو یہ چیز آگی میری تنخواہ بھی بڑھ گئی مگر میں ہاں آپ نے آپ پارٹی میں بات کی مگر ووٹ تو سب نے دیئے حکومت نے بھی دیئے آپوزیشن نے بھی دیئے حقیقت یہی ہے نا میرے بھائی تو ہم سب کو اس کو اس کو پھر اون کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہے ہاں ایک چیز میں کنفرم کرتا ہوں آپ سے کہ وزیراعظم صاحب سے یہ چیز ڈسکس نہیں کی گئی جیسے میڈیا کا ایک سیکشن یہ کہتا ہے میں کوئی کسی ایک کہ نہیں لیکن یہ ایک کہتے جی کہ وزیراعظم صاحب وہاں سے رن کر رہے ہیں چیزیں تو وزیراعظم صاحب اسیمبلی تو رن نہیں کر رہے ورنہ بل ان سے ڈسکس ہوا ہوتا اگر بل لے انہ سے پہلے پاس ہونے سے پہلے ڈسکس ہوا ہوتا وہ یقیناً منع کرتے اور پھر یہ شاید نہ آتا پھر ایک نئی ڈیبیٹ چل پڑتی بگر اس کا مطلب ہے مطلب کیا ہے مجھے پتا ہے ان سے ڈسکس نہیں ہوا اور وہ اسیمبلی میں چلا گیا کلیل رائے ایک یہ تھی کہ ابھی ایک وقت نہیں ہے یہ نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کی فرم دا بوت سائیڈ آف دا ڈیوائیڈ یہی رائے تھی کہ اس کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ بائیس میں گریڈ کے افسر کی تنخواہ مرات پرکس دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں اس کو اٹ پار لے جانے کوش کی دوسرا یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی تنخواہیں آپ دیکھ لیں بلوچستان کی آج بھی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے اور سندھ کے آپ اٹ پار کے پی کے آپ اٹ پار آگئے ہیں سندھ سے تھوڑا سا آپ بڑھ گئے ہیں اب اس کے بعد مگر وہ کب سے آ رہا ہے لیکن یہ ظاہر ہے سر ایک منہ ہے پرائم منسٹر چونکہ سر اگر میں یہ کر لوں آخری جملہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ انتہائی سادہ آدمی ہیں کیا گیا اور اس ٹائمنگ پہ ان کو اتراز ہے کیونکہ ابھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں جو پچھلی حکومتوں کا شاکسان ہم بھگت رہے ہیں مگر نہیں کر پا رہے ہیں مشکل حالات ہیں ان کا اصل بات ان کی یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں اور کونیکشن تھی تو جا سب کو مسئلہ ہے آپ بھی اگر تھوڑے مسئلے جن کو حقیقی ضرورت بھی ہے وہ بھی اگر میمبر تھوڑی دیر مسئلے میں رہ لیتے تو کیا تھا یہ پاس ہو گیا ہے بخاری صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں پریا پرائم میریسٹر صاحب کی سادگی پہ کوئی شک نہیں ہے جس دن انٹرسٹیٹ بنایا تھا اس سے بھی اگلے دن جا کے پی ایم صاحب کو پتا چلا وہ بھی میڈیا سے کی انٹرسٹیٹ بڑھ گیا ہے چلے اگر یہ بھی پتا ان کو نہیں چلا میں مان لیتا ہوں سر لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس سے ایک دو دو دن پہلے بخاری صاحب مزور کی تنخواہ میں پندرہ سو روپے اضافہ ہوتا ہے یہ سوال بھی میرا نہیں تھا میں سوال کی طرف آ رہا ہوں بخاری صاحب مزور کی تنخواہ میں پندرہ سو روپے اضافہ ہوتا ہے جبکہ ممبر جو صوبائی اسمبلی ہیں انکلوڈنگ وزیرعالہ ان کی تنخواہ میں دو سو تین سو فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے سر آپ عوام کو اس طرح کے اضافہ سے جسٹیفائی کس طرح کریں گے آپ کی جماعت میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا آپ کی جماعت اس لیے سر آپ نے آسٹیریٹی کا نعرہ لگایا تھا میں گزارش آپ سے یہ کہنے لگاؤں میرے بھائی کہ میں تو ایکسپٹ کر گیا اس بات کو کہ انٹائم لی تھا لیکن میں اپنی موتبری یا ان دو چار لوگوں کی موتبری نہیں چاہتا جو ابھی نہیں چاہ رہے تھے میں نے سٹارٹ بھی اسی تک کیا کہ جب ووٹ دے دیا اسمبلی نے تو وی آل ہافٹو ٹیک دیٹ رسپونسیبیلیٹی اب کوئسٹین یہ ہے کہ اگر یہ واپس آتا ہے تو پھر اسیمبلی کیا کرتی ہے کیا سٹینڈنگ کمیڈی کو پہنچتی یا نہیں اور اگر یہ واپس نہیں آتا تو پھر تو پاس ہو گیا اور اگر واپس آکے دوبارہ منوان چلا جاتا ہے تو پھر گورنر پابند ہوں گے اس کو سائن کر دیں ٹھیک تو بھاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب نے جو یہ جملہ ادا کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب غلط سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جس طرح سے پوٹریک کیا گیا ہے یا خان صاحب جس طرح سے اس کو سمجھ پا ہے سر قطن غلط نہیں سوچ رہے وہ ڈسپوائنٹ ہے جنرلی ڈسپوائنٹ ہے اس سے مگر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ یہ پارٹی صرف پنجاب میں نہیں ہم سب کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا لیکن ایک چیز آپ میری ذرا خدا کے لیے جو میری بات کو وہ بالکل آپ اگنور کر رہے ہیں آپ بائیس ویں گریڈ کے افسر کی اور سندھ اور بلوچستان کے ایمپیز کی تنخواہ کا تقابل ضرور پنجاب سے کر لیں پلیز اتنا ضرور کر لیں اپنے ریسرچ ٹیم سے کر لیں میرے پاس تو ہیں فگر لیکن مجھے میں کیوں دعا آپ اپنی ابھی کہہ کر دیں بلکل ٹھیک ہے سر اگر آپ کو بات کریں میں یہاں پہ ادنان عادل صاحب کو بھی شامل گفتے ہیں دو بات ہیں نا سر اس میں بخاری صاحب ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقی صوبوں سے تنخواہیں جو ہے وہ کم ہے بڑ جب عمران خان صاحب اس بات سے گریڈ نہیں کر رہے نہیں نہیں آپ نہیں ہیں آگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے پھر کم نہیں ہے سوائی و لوجستان کے چلی پھر برابر آئیں لیکن لیکن آپ کے لیڈر سر ادنان صاحب لیڈر جو ہے پی ٹی آئی کے وہ اس سے گریڈ نہیں کر دوسری بات یہ سر پھر آپ مزور کا بھی تو اتنا یہ سوچیں نا سر میں نے اس بات کو پہلے بھی کوٹ کیا کہ مزور کی اندنخواہ صرف پندرہ سو روپے بڑی پندرہ ہزار میں اگر ایک ایم پی اے کہتا ہے میں نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگوز ہونی تھی انہوں نے کہا تھا ہمارے ملازموں نے آنا ہوتا ہے کہ ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں تبدیلی آئی ہے یہ گانر گاہ کر پوری 21 کروڑ عوام کو بے اوقوف بناتے رہے ہیں یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے وہی کام کرنا تھا جو بلوچستان کے فیوڈلز نے کرنا ہے جو سندھ کے فیوڈلز نے کرنا ہے تو انہوں نے قوم کا وقت برباد کیا اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے میں احجاز چودری کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں کسی شریف آدمی کا گزارہ نہیں ہوتا جو ہم پچاس ہزار چالیس ہزار روپے تنخواہ لے کے اتنے سرکاری افسر کام کرتے ہیں وہ سارے بدماش ہیں کیا یہ کہتے ہیں جی شریف آدمی کا گزارہ نہیں ہوتا یہ آسمان سے اترے کروڑ کروڑ روپے پانچ پانچ کروڑ روپے خرچ کر کے یہ الیکشن لڑتے ہیں ان کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ ہے سارے عرب پتی ہیں آپ نکل والے ہیں ان کے اساسے جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں یہ بھی تو کبھی پہلے یہ لاکھ دو لاکھ اوپے تنخواہ پر گزارہ کر رہے ہیں سار یہ بھی تو کبھی پہلے نہیں ہوا نا کہ پرائم منسٹر نے بعد میں یہ تو تحریک انصاف دھوکہ دے رہی ہے عمران خان کو چاہیے کہ ایسے چیف منسٹر کو ڈسمس کریں وہ کہتا ہے مجھے تاریات لاہور میں مکان دیا جائے کس بات کا مکان دیا جائے لاہور میں تاریات یہ بھی تو کہیں نہیں ہوا نا اور سی ایسیو وی کار جو ایک کروڑ اوپے کی آتی ہے یہ کوئی انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی سر سن لیں سر ادران صاحب ہمیں اس کے برابر لانے ہیں اور بھائی یہ تو کروڑ پتی عرب پتی ہو گئی پانچ پانچ کروڑ اوپے تو الیکشن پر خرچ کرتے ہیں ادران صاحب آپ سویپک سٹیٹمنٹ نہ دیں اور تھوڑی اسی ٹون کو لو کر لیں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی اسی ٹون کو لو کر لیں یہ ایسیو وی والی اور گھر والی بات نہیں ہے لیٹس دا بل پاسٹ اور ایکٹ آلے رہے دیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمارے شائستگی کا انصر رہنا چاہیے میں آج تک کسی پرائیم ریسٹر نے اور کسی پارٹی کے چیر میں نے اس طرح ایسر آپ پاتھ سن لیں آپ کہیں کہ اس کو لوٹنا کیسے کیسے اگر آپ نے گالیاں نکال لی ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ کی رائے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو صرف اتنا فرمائیں کہ ذرا الفاظ کا انتخاب ٹیک کریں باقی کوئی مسئلہ نہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اختلاف کریں میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ یہ ایس کیو وی والی بات اور گھر والی بات یہ کل کو اگر نہ نکلی اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کس کو مردے الزام ٹھرائیں ترگاہوں کو میں مان لیتا ہوں سر وہ جو بل کی کاپی ہمیں ملی ہے جنرلسٹوں کو ہمارے رپورٹرز کو سر آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں میں آپ ایکٹ جب بنے گا ایکٹ جب بنے گا اگر بنے گا جب ایکٹ بنے گا خانون نافذت عمل ہوگا اتنا شور مچنے کے بعد آپ ترمیم کریں گے سر جی میں تردید کر رہا ہوں اگران خان کو بھی احسوس کرنا پڑا میں ونڈیکیٹ کروالوں سر پوائنٹ محری صاحب نرا اس کو کلیر کیجئے گا سر ایک انفیجن آگیا انفیجن آگیا سر میں گھر پہ سننے ذرا اس کو کلیر کیجئے گا میں گھر پہ میں گھر پہ اور ایسیو وی پہ تردید کر رہا ہوں لیکن جوش خطابت میں یہ مت بھولیں کہ عزت سب کی ہے ٹھیک نہیں جی ہم نے آپ کی کیا بیسٹی کی ہے ہم نے جنرل بات کر رہے ہیں آپ محترم ہیں میرے تمام گیسٹ بہت محترم ہیں آپ بہت محترم ہیں ہم جنرل بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کی طرح بخاری صاحب کلیریفائی کر دیجئے گا جو بل پاس کیا گیا اس میں ایسیو وی کا ذکر نہیں ہے اور مکان تہایات مکان کا ذکر نہیں ہے میں یہی سمجھ پایا ہوں سر سر کچھ ایک نہیں نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک دو جو اس میں کچھ ایک ایکات غلطی ہے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں ہاتھ بند کے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کو سائن ہو جانے دے اگر اسی طرح ہوتا ہے یا دوبارہ اگر اسیمبلی میں آتا ہے تو پھر تو اور چیزیں چینج ہو جائیں گی لیکن اگر اسی طرح بھی ہو جاتا ہے تو یہ گھر اور اس والی بات پہ ہم دوبارہ پروگرم کر لیں گے سیکیورٹی ییس اور سیکیورٹی اس ملکہ ہے جو اس جگہ پہ رہ جائے یہاں پہ سیکیورٹی جو ہے سیکیورٹی ییس مگر گھر والی اور ایسیو وی والی بات پہ میں اسی پینل کے ذات بلالی جئے گا مجھے خوشی ہوگی چلے اچھا ذرا اب سردرہ پروسیجور بتائیے گا بخاری صاحب گوانر صاحب اگر دس سخت نہیں کرتے دس زنوں میں تو یہ واپس اسمبلی میں آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا کچھ اپوزیشن آنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ تو اب اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کو راضی نخائی نہیں دیتے ان کا موڈ یہ لگ رہا ہے I don't know اسمبلی میں جا کے کیا کہتے ہیں لیکن اب ہوگا کیا میری بات سن لیں بات یہ ہے کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو اس کو شاید غلطی مانتے ہیں مگر اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے because I have voted for it اگر میں نے اپنی پارٹی میں یا کسی اور نے اپنی پارٹی میں اس کے خلاف کہا بھی ہو جب آپ نے vote کر دیا پھر کس موہ سے یارک ہوگے پھر تو غلطی ماننی چاہیے کہ زددار آدمی کو یا اس کو face کرنا چاہیے چلیں یہ اچھی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ this was untimely time نہیں تھا کیونکہ ابھی بہت سارے اڈریس ہیں احساس محرومی بہت ہے it will not it's not a good message لیکن خدا کی قسم ہمارے ہی میمبر جو ہیں جب ہم نے کئیوں نے یہ بات کی میں کسی کی موت پر ہی نہیں تو ہمارے گلے کو آئے کہ بھئی ہمارے پاس گاڑیاں نہیں آج میڈیا نے مجھے کہا کہ کس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں جب میں نے دو نام بتایا تو میں ٹکر دیکھ رہا تھا چل رہا تھا کہ پھر وہ نام نہ بتا سکے میں نے تو ایک sitting minister کا نام بتایا اجاز عالم کا جو میرے ذلے سے ہے کہ اس کے پاس نہیں یہ موٹر سیکل ہے سرکاری گاڑی ضرور ہے اس کی جو ہے اس کے پاس یہ ہے اور انہوں نے یہ کہا پھر یوٹن کی بات کی میں نے یہ کہا کہ ہمیں balance کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میڈیا جو مردی کہے ہمارا کام میڈیا سے ناراض ہونا نہیں ہے ہمیں میڈیا کے ذریعے اپنا موقف بیان کرنے کی ضرورت ہے مگر بات یہ ہے کہ میڈیا کو بھی وہ کہنا چاہیے جو کسی نے کہا ہے میرا موقف یہ ہے کہ آپ procedural بات کر رہے تھے میں اس پہ آ جاتا ہوں یہ تو ایسے clarification والی چل گی procedure یہ ہے کہ چودہ دن کے اندر اگر governor sign نہیں کرتے تو یہ واپس آ جائے گا اگر واپس آ جائے گا تو یہ house میں پھٹکیا جائے گا اگر house کی رائے یہ ہو کہ منوان اس کو پاس کرنا ہے تو دوبارہ governor کے پاس چلا جائے تو پھر ان کی binding ہے وہ کرے یا اگر وہاں پہ house کی رائے یہ ہے کہ اس کو دوبارہ standing committee میں ترمیم کے لیے دی جائے جائے تو پھر ترامیم کے بعد پیش ہو جائے گا this is procedural پاکستان طریقہ انصاف کی رائے اب تبدیل ہو جائے گی دوبارہ اگر house میں یہ بھی لاتا ہے sir مجھے نہیں پتا یہ individual رائے میں اب بھی یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ بہت سارے ایمپیز خصوصا جو بالکل بچارے آئے ہیں اور اس میں خواتین اور منورٹیز اور اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے بالکل حق میں ہیں کہ یا سارے صوبوں کی برابر کریں یا ہماری بھی یہ رہنے دیں میں نہیں جھوٹ بول رہا آپ سے کیونکہ جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی میرے بھائی کل کو آپ پھر مجھے پکڑ لیں آپ کی قائد نے disapprove کر دیا نہیں سر میں سر ہمارے قائد نے disapprove کر دیا اب اگر تمہارا بل اسمبلی میں آتا ہے تو پھر پوری پی ٹی آئے قائد کے discipline کو follow کرے گی ان کی instruction کو follow کرے گی now we mixing apple with oranges قائد نے disappointment کا اظہار کیا جائز اظہار کیا لیکن بات یہ ہے کہ بل جو ہے بل جائے گا پنجاب اسمبلی میں ووٹ اس پہ اس بندے نے دینا جو پنجاب اسمبلی کا میمبر ہے اب کون کیا دیتا ہے یہ تو اس وقت آنے کی بات ہے if it comes back اصدر کمان سے نکل چکا ہے تیر کمان سے نکل چکا ہے آج کا آج کی میں بہت میری جو کاف لیگ ہے پیپلس پارٹی ہے آج کیا نون لیگ نہیں دے گی تعاون نہ کرے گی دیکھیں سر میرا سوال یہاں پہ نہیں کریں گے سر نہیں کریں گے میرا بہت سوال یہاں پہ یہ ہے وہ بڑے تعاون نہ کرے پاس سب نے کیا ہے سر پاس سب نے کیا ہے لیکن اب اگر آئے گا تو ممکن ہے پی ٹی آئی ترامیم چاہے باقی نہیں چاہیں گے بلکل نہیں چاہیں گے بس میرا ممکن ہے ہمارے بھی ضروری نہیں جانے چاہیں پی ٹی آئی کیا کرے گی اچھا اس میں سر ایک اور چیز ہے اگر یہ باپس آتا ہے تو پی ٹی آئی میں مختلف ہے رہا ہوں گی ابھی لیکن اس پر دیفنیٹلی آپ کے پارٹی میں چرچہ ہوگی سر میرے پاس یہ کچھ عداد و شمار ہے یہ الیکشن کمیشن سے کلیکٹ کیے گئے اس میں بخاری صاحب آپ کی یہ ٹیلیویجن سکین بھی چلیں گے سر آپ بھی دیکھئے گا وہ کہتے ہیں جناب لیس دن ون حساسے رکھنے والے جو جنرل سیٹس ریزرڈ ومن اچھا سر میں آپ سن لے آپ سن لیجئے گا اور ریزرڈ فور نون مسلم وہ سر ایک ایک اور سات لوگ ہیں جن کے پاس دس لاکھ سے کم حساسے ہیں اس کے بعد مور دن ٹین ملین بیٹوین الیون تو ففٹی ملین ففٹی ون تو ہنڈرڈ ملین ون ہنڈرڈ ان ون ملین تو فائف ہنڈرڈ ملین بیٹوین فائف ہنڈرڈ ٹو ون بلین یہ انتالیس ہیں ایک سو پانچ اٹس ستاون مطلب صرف سات کے آئے ہیں مخاری صاحب جن کے پاس دس لاکھ سے کم حساسے ہیں باقی سب ماشاءاللہ کروڑ پتی ہیں پتی اور دن حساسے ظاہر ہوتے ہیں وہ اس وقت کی ویلیو ہوتی ہے جب وہ خریدے گئے ہوں یا انہیریٹنس ہو تو زیرو شو کیا جاتا ہے تو وہ تو اصل میں آج کی مارکٹ ویلیو تو ان کی بہت زیادہ ہے وہ تو یعنی جو کروڑ ہیں وہ عرب کے برابر ہیں وہ تو آپ یعنی ایک شخص اگر سن ساٹھ میں کوئی چیز نہیں ہے اس وقت کی ویلیو لگتی ہوتی ہے نا ساسوں ہم جب ترقی آفتہ ممولکوں کو نان صاحب دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ممبرز اسمبلی ہوتے ہیں جیسے ہاؤس آف کومنز کومنز کے ہیں یا کانگریس جو امریکہ کی ہے ہمیں بہت ہے تو یہاں پہ ٹیبو کیوں ہے ہم یہ کہہ دیں کہ ایک ممبر کومی اسمبلی ہے وہاں پہ اس طرح آپ کو بھیق نہیں مانگنی پڑتی سعودی عرب سے یو اے ای سے لوگوں سے جا جا کر آپ بھیق مانگ کر اپنے ذریع مبادلہ کے زخائر بنا رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا 21 عرب ڈالر آپ دنیا کو بیشتے ہیں 60 عرب ڈالر کا خریدتے ہیں اس ملک جو ہے وہ یہاں گردن تک تو کرزوں میں دھسا ہوا ہے پھر آپ نے نعرے مارے کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں ہم بچہ تھم چائے پہ وہ کریں گے بھینسے بیچ رہے ہیں گاڑیاں بیچ رہے ہیں یہ تماشا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی جس طرح اگر بزنس ہے یویول تھا تو کرتے رہتے ہیں پھر اسی طرح لیکن جو باقی صوبوں کے اب مثلا بلوچستان کی بات ہو رہی تھی وہاں تو غالی بکثریت سٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر ہوتے ہیں اس کے پارکسینڈ پرویلیجز الگ ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ اس کی تنخواہ ہو جاتی ہے پھر اس کی گاڑی بھی مل جاتی ہے اور فوائد بھی مل جاتے ہیں سر شاید میرے بھائی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلسٹر نے درہا ایمپی اے سے کم میں یا جو پارلیمانی سیکریٹریز نہیں ہوتے یا جو وزیر نہیں ہوتے وہ بہت ہی تھوڑے قسمت کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ونڈا میجورٹی جو ہیں آپ ایسے کریں آج کل کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا آج کل میرے بھائی کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا آپ ایسے کریں ایک چارٹ سامنے رکھ لیں آپ چارٹ سامنے رکھ لیں آچہ چلیں سر ایک چیز جو انپریسیڈنڈڈ ہوئی بخاری صاحب وہ یہ تھی کہ اگر ایک غلطی ہوئی اس چیز پر اپنی ڈسپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی یہ اچھے چیز ہے سر اگین نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میری پلیز بات سن لیں میری پلیز بات سن لیں میری پلیز بات سن لیں آپ ماشاءاللہ اکل مند آدمی ہیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر یہ بل دوبارہ واپس آتا ہے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں مکس رائے ہوگی اور باقی جماعتیں بلکل اس کو منوین وہی رہنے دیں گی بکاوز ان کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور وہ پالیٹکس بھی کر لیں گے میں نے یہی کہا نا میرے بھائی میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے نہیں چاہیں گے کہ یہ بدلے لیکن بات یہ کہ یہ ایکسپٹ کرنا ایک آنریبل بات ہے میں آپ کو پروسیجر بھی بتا رہا ہوں میں یہ بھی بتا رہا ہوں مگر خدا کے لیے یہ ضرور غور کر لیں کہ ایک میمبر پارلیمنٹ کی یا ایم پی اے کی کچھ کمپلکشنز ہے نا اس کے ہلکے کے لوگوں نے آنا ہے اس کی رہائش کا بندبست کرنا ہے روٹی کا بندبست کرنا ہے یہاں وہ امریکہ جیزے یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ یو پی فر یورسلف اور ایک ہی جا کے جا کے مکڈونلڈ کا برگر اٹھایا اور یہ اٹھایا یا بہت سارے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ابھی ہمارے بھی یہاں شروع ہو گیا ہے یہاں پہ تو دیہاتی محول ہے بھائی جس نے آنا ہے آپ کے پاس ڈال ہے تو ڈال ہے مرگ ہے تو مرگ ہے آپ نے وہ کھلانا ہے میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں میرے خیال میں ٹائم کی غلطی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے امیر ہیں وہ تو ایک سٹریپنگ سٹیٹمنٹ ہے میں اپنے لیے مانتا ہوں مجھے ضرورت نہیں تھی میں اپنے لیے مانتا ہوں مجھے ضرورت نہیں تھی اگر تیار نہیں ہے حضور آپ تیاری پکڑ لے ہونے کا جارہا ہے ناظرین آپ پہ گرنے جارہا ہے بوم اور وہ ہے بوم مہنگائی کا کیونکہ ابھی گیس بجلی کے بلوں میں اور اضافہ ہونا ہے کھانے پینے کے چیزیں اور مہنگی ہونی ہے اور مزید چیخیں نکلنی ہیں یہ لفظ چیخوں کا جو استعمال ہے یہ میں نے نہیں کیا ناظرین بتاتا آپ کو یہ ہوں کہ وزیر خزانہ اسد عمر نے قدشتہ روز قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کو بریفنگ دی اس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایپ سے مہایدے کے قریب آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایسی بات بھی کہہ دی کہ لوگوں کو چونکا دیا جیہا ناظرین روزامہ ایکسپریس کے مطابق اسد عمر صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا جناب کہ ابھی عوام کی ابھی مہنگائی مزید بڑھے گی جس پر لوگوں کی چیخیں مزید نکلیں گی جیہا ناظرین وزیر خزانہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی نہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں پیپس پارٹی کے چیمن بلاول فٹو نے ناظرین یہ بیان دینے پر وزیر خزانہ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سننے آن میں حیران ہوں یہ کوئی وزیر ایسے کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے میں پہلی بار آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے میں ایک بار پھر میرا مطالبہ کو دوراتا ہوں کہ اس وزیر کو استیفہ دینا چاہیے حکومت کو پہلے انسان بننا چاہیے پھر حکمران بننا چاہیے آوام مہنگائی کی سنامی میں ڈوپ رہے ہیں ابھی آپ ٹھیر جائیں یہ بری خبروں کا سلسلہ بھی رکا نہیں آپ کے لیے ایک اور بری خبر پاکستان نے ناظرین تاخیر سے ادائیگی کی شرائط پر متحدہ عرب امراض سے جو کن اشاریہ دو عرب ڈالرز کا کرزہ لیا تھا اور اس کرزے کی صورت میں ہمیں تیل ملنا تھا لہذا خبر یہ ہے کہ اب وہ نہیں ہو پائے گا جی ہاں اسد عمر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی معیشت کو سنبھالے لیکن ناظرین اس معیشت کے ساتھ آخر ہو کیا رہے ہیں ناظرین بجلی مہنگی بجلی جھٹکے مار رہی ہیں گیس کی قیمتیں ایک سو تنتالیس فیصد بڑھ چکی ہیں ڈالر مہنگا ہو چکا ہے روپے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے جون دوہزار اٹھارہ میں ایک ڈالر ایک سو پندرہ روپے کا تھا آج آج کی تاریخ میں ایک ڈالر ایک سو چالیس روپے تک پہنچ کیا ہے اور جس وقت سٹیٹ بینک روپے کی قدر گرا رہا تھا اس نے حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا اگلی صبح وزیراعظم صاحب نے جو دیا انہوں نے کہا میں تو صبح اٹھا مجھے میڈیا نے بتایا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آج ناظرین مہنگائی کی شرح ہے آٹھ اشاریہ دو ایک فیصد دوہزار اٹھارہ اٹھارہ میں یہ شرح چھے فیصد کے قریب تھی صرف اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں یہ شرح چھے اشاریہ سات آٹھ تک پہنچ چکی آج ہمارے وزیر خزانہ نوی سناتے ہیں کہ عبام کی چیخیں نکلیں گی انہوں نے حکومت میں آنے گیس کی قیمت میں ایک سو تین تالیس فیصد قدازوی نضافہ کیا آئیے آپ کو ماضی میں لے ہی چلتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں جب یہ حکومت میں نہیں تھے جب وہ پوزیشن میں تھے اس وقت گیس کے مطلق کیا فرماتے تھے گیس دو نائے ٹیکس بجلی تین نائے ٹیکس گیس پہ تو ظلم دیکھیں دنیا میں گیس کی قیمتیں ایک تہائی رہ گئی پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جاری ہے پچھلے تین سال سے اچھا ناظرین اس وقت پاکستانی معشد کے حالات کتنے برے وہ عالمی ادارے جو پاکستان کی معشد کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں بلکہ گھنٹیاں نہیں میں کہوں گا وہ گھڑے آل بجا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جاگو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اب ایک ادارہ ہے سٹانڈرڈ اینڈ پور ایس این پی یہ عالمی سطح پر معشد کے حوالے سے ملکوں کی درجہ بندی کرتا ہے ریٹنگز دیتا ہے ناظرین پانچ فروری کو اس نے پاکستان کی درجہ بندی کم کر کے پہلے ہمارے درجہ بندی تھی بی اس نے بی مائنس کرنا اس کی وجہ کیا ہے نا اس کی وجہ ہے نیو یوک میں قائم ریٹنگ اینجنسی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اور بیرونی سطح ہماری جو سابقہ جو توقعات تھی وہ اس سے زیادہ خراب ہے جو ایس این پی یا ایس این اینجنسیز پرڈکٹ کر رہے تھے پاکستان پاکستان کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ نیچے اور جو ماضی میں صورتحال تھی اس سے کہیں زیادہ خراب ہے ریٹنگ اینجنسی نے بتایا کہ پاکستان کا جی ڈی پی اس سال چار فیصد ہوگا گروت ریٹ ہمارا ہے اور ناظرین گدشتہ سال کے شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھی یعنی اس سال شرعہ نمو ایک اشاریہ آٹھ فیصد کم ہو رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ جب یہ پانچ اشاریہ کچھ تھی تو یہ پرڈکٹ کیا جا رہا تھا یہ آٹھ تک جائے گی اور ناظرین اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ بدحالی کا یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ اگلے دو سال یعنی دو ہزار بیس اور اکیس میں بھی شرعہ نمو مزید کم ہو کر ساڑھے تین فیصد رہ جائے گی یہاں ناظرین اور پھر دو ہزار بائس میں اس سے بھی کم ہو کر تین اشاریہ دو پر آجائے ریٹنگ اینجنسی نے کہا کہ پاکستان نے مالی ضروریات کے لیے شراکت اداروں سے پیسے تو لے لیے لیکن مالی اور بیرونی عدم توازن بڑھتا جا رہا ہے ناظرین دوسری جانب آگے میں آپ کو بتاؤں جون دو ہزار اٹھارہ کی بعد جون دو ہزار اٹھارہ تک ملک پر تیس ہزار عرب روپے کا کرزہ تھا لیکن حکومت نے صرف چھے ماہ کے اندر اندر یعنی جون سے دسمبر تک مزید تین ہزار عرب روپے کرزہ لیا اب پاکستان تقریباً تین تیس ہزار عرب روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور اگر کرزے اسی رفتار سے بڑھتے رہے ناظرین تو جب پانچ سال پورے ہوں گے پانچ سال بعد طریقہ صاحب کی حکومت اپنی مدد پوری کر چکی ہوگی اس وقت پاکستان کے مجموعی کرزے ساٹھ ہزار عرب تک پہنچ جائیں گے یعنی حکومت کے پاس پانچ سال مکمل ہونے تک پاکستان اتنا ہی مزید کرزہ لے چکا ہوگا جتنا گدشتہ ستر سال میں لیا گیا اس وقت ناظرین ہر پاکستانی تقریباً ایک لاکھ ترے پن ہزار روپے کا مقروض ہے آپ پر مجھ پر سب پر آپ کے بچوں پر بھی اور اب آپ پاکستان جو ہے اب آئی ایم ایف سے مزید کرزہ لینے کے لیے معایدے کے قریب پہنچ چکا ہے یہ معایدہ ہے کیا اب روزنامہ ڈان کی گیارہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کی سٹوڑی ہے اس کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے آٹھ سے بارہ عرب ڈالر قرضہ لینے چاہتا ہے یہ قرضہ لینے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی جو شرائط پوری کرنا ہوں گی کون کون سی شرائط ہوں گی اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اگر یہ شرائط مان نہیں جاتی ہے اوپر مزید کتی مہنگائی ہوگی ہمیں جوائن کیا اس وقت وزیر مملکت اکنما نناب حماد عزر صاحب نے حماد عزر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا یہ جملے ہیں جی اسد عمر صاحب کے اور یہ مختلف اخباروں نے کوٹ کیے کہ ابھی عوام کی مزید چیخیں نکلیں گی صرف عوام کو بتاہ بھی دیں جو نکلنی ہیں چیخیں ان کی وہ کیوں نکلیں گی کون سی سیکٹر میں مہنگائی ہوگی کب تک وہ چیخیں حماد عزر صاحب نکلتی رہیں گی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ان کا بیان ہے کہ جی کوئی چیخیں نکلیں گی یہ بلکل مسکوٹ کیا گیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے انہوں نے ایک سوال کا پہلے جواب دیا پھر دوسرے کا جواب دیا جس شخص نے بھی یہ سرخی لگائی اس نے مختلف جگہوں سے چیزیں اٹھا کے انہیں کٹھی کر دی اور جملہ مکمل کر دیا جب کے بعد وہ کوئی اور کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تین فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے جب ہم آئے تھے تو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد مہنگائی تھی اور اب آٹھ اشاریہ دو فیصد ہے تین فیصد کا اس میں اضافہ آیا ہے اس کی وجہ ڈی ویلیویشن ہے کہ ہم نے جو روپے کی قدر میں کمیں کمی کرنی پڑی بہت زیادہ تجارتی خسارہ پچھلی حکومت کے دور میں بڑھ چکا تھا اس کی وجہ سے کچھ معیشت کے اندر انفلیشنری پریشرز آئے ہیں لیکن ہم ساتھ کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ان انفلیشنری پریشرز کو مزید نہ بڑھنے دیا جائے بلکہ ان کو کم کیا جائے ابھی بھی یہ جو انفلیشنری پریشرز بڑھے ہیں یہ سارے نون فود آئیٹمز میں ہیں یعنی کہ جو خوراک کی آئیٹمز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سب سے کم ہمیں دیکھا دیکھنے میں آئی ہیں قیمتیں جو بڑی ہیں باقی یہ انرجی پریشرز جن کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑا کیونکہ جو بجلی کے اور گیس گھروں کے اندر جو خسارے تھے وہ اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ کمپنیاں ڈوبنے والی تھیں تو ان کے اندر ہمیں لرکھوں کو بڑھانا پڑا تو یہ مہنگائی جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہے جب انرجی پروڈکٹس میں آپ بڑھا دیتے ہیں اور بے شروع بے شروع اضافہ کر دیتے ہیں لیٹس اے گیس وان ہننڈرن فورٹی فائی پرسنٹ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں بھی بڑھ جائیں گی آٹومیٹکلی ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی نہیں یہ درست نہیں ہے وان فورٹی تھری پرسنٹ جو اضافہ ہوا ہے وہ صرف ان پندنہ سے بیس فیصد لوگوں کے لیے ہوا ہے جو اپر انکم گروپس میں گیس کو کنزیوم کر رہے ہیں جن کی گیس کی کنزمشن پیٹن جو ہے وہ امیر لوگوں جیسا یعنی امیر لوگوں کے لیے ایک سو تر تالیس فیصد بڑھا ہے اور جو اس سے کم جو لوگوں نے دھائی سال کیمتیں ایڈجسٹ نہیں کی یہ کمپنیاں بالکل دیوالیا ہونے والی تھیں اس لیے ہمیں یہ ایک ایڈجسمنٹ کرنی پڑی ہے ماضی میں جو ایڈجسمنٹ ہے وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اوور چارجنگ شروع ہو گئی تھی وہ بھی بل اب ہم نے واپس ریفنڈ کرنے شروع کر دی ہیں سارفین کو اس مہینے سے لیکن حماد حضر صاحب ایک چیز جو بڑی متواتر سے جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے میں ان فیکٹس ان فگرز میں نہ میں ایکنومک کی ٹرمز یوز کر رہا ہوں لیکن میرا بڑا سادہ سا مشاہدہ یہ انکروڈنگ مائسیلف ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بل جو بمشکل کبھی دس ہزار کراس کرتا تھا اب ساٹھ ہزار ستر ہزار بل آ رہا ہے اگر ایک ایسا شخص جو صاحب سروت بھی ہے اس سے بھی سر گھر میں تندور تو نہیں لگایا وہاں سر اس کے بھی گھر چولا ہی جلتا ہے جس پہ کھانا پکتا ہے یا دس ہزار سرگیوں میں ہیٹر جل جاتا ہوگا تو یہ وہ دس پرسن والے سلیپ کے بھی بلز اگر پچاس ہزار سو اوپر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ تو غلطی ہو رہی ہے سر بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر اتنا تو بلکل نرخ نہیں ہم نے بڑھائے کہ دس ہزار کا جو ہے وہ بیس ہزار ہو جائے یا ساٹھ ستر ہزار ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ یہ ہوا ہے وہاں وہاں اوور چارجنگ ہوئی ہے ہم اس کے اوپر پوری انکوائری بھی کر رہے ہیں اور ہم نے وہ کیسز بھی ایڈنٹیفائی کر لی ہیں وہ بلز بھی ایڈنٹیفائی کر لی ہیں جہاں پہ اوور چارجنگ ہوئی ہے اور ان کو اس ماہ سے وہ رقم جو ہے ان کے بلوں کے اندر ریفنڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ کون سے وہ لوگ تھے محکمے کے اندر جو ذمہ دار ہیں اس اوور چارجنگ کے لیے تو نرخ بڑے ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں بڑے کہ جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ دس ہزار تو حماد حضر صاحب اب عوام کو کچھ تو کچھ تو ایسا کچھ تو ریلیف ملے کم سے کم مستقبل کے لیے ہی سہی اب یہ جو ایسے الفاظ ہیں گو کہ یہ مسکوٹ ہوئے اس طرح سے اس کا کونٹیسٹ نہیں تھا لیکن اس میں لفظ عوام بھی ہے اس میں لفظ چیخیں بھی ہیں تو عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگلے چند ماہ میں ہوگا کیا یہ انفلیشن جو اس وقت ڈبل ڈجٹ کے قریب پہنچ چکی ہے اس کا ڈجٹ جو ہے وہ بزید بڑے گی مہنگائی یا اس سے کم کمی کی طرف آپ آئیں گے دیکھیں علی بھائی اس وقت ہم معیشت کو سٹیبلائز کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے ایک عام اگر میں آدمی کے سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ کسی بھی ادارے کا چاہے آپ کا سما کا ادارہ ہو یا کوئی فیکٹری ہو اس کا جو معیشت کا جائزہ ہے وہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے سال کے آخر میں کہ وہ خسارے میں ہیں یا منافع میں ہے تو ہمیں ہماری معیشت جو تھی وہ اس میں خسارے اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھے ان خساروں کو کم کرنے کے لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ خسارے کم ہو بھی رہے ہیں ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹس ہیں اس میں ستارہ فیصد کمی آئی ہے جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو اس لیے جب ہم خساروں کو کمی کرتے ہیں تو کچھ مہنگائی بھی ہوتی ہے اور کچھ اکانومی میں سلو ڈاؤن بھی آتا ہے وہ آرزی ہوتا ہے یہ جیسے جیسے ہمارے خسارے کم ہوتے جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں سخت پیریڈ سے گزرتے جائیں گے کیونکہ دیکھیں جہاں پہ اتنا بگاڑ ہو کہ آپ کا ملک دیوالی کے قریب کھڑا ہو تو پھر یہ اور پانچ سال مسلسل وہ بلڈ اپ ہوتے رہے ہو نقصانات تو پھر آپ کو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا سختی سے تو گزرنا پڑتا ہے اس سختی کو ہم اکنالیج کر رہے ہیں کہ یہ موجود ہیں ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک مرتبہ ہمیں آرزی طور پر اس سے گزرنا پڑے گا پوزیٹیو چیز جو ایک نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ ہمارے ریزرورز میں اضافہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن جب ٹیکس کولیکشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی حدف پورا نہیں ہو رہا بجٹ جیفیسٹ اس دفعہ معاشی مارین تو کہتے ہیں وہ دو ہزار عرب کے قریب جو ہے وہ رہے گا اور اس میں بھی کمی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو چند ایک ایسے سٹیپس جو خود سے ہی دیے جا سکتے تھے وہ لینے کے باوجود بھی سر ناکامی نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے کچھ ایسے میجرز لیے لوگوں کو فائدر بنانے کی کوشش کی وہ بھی اتنی کامیاب آپ کوئی کیمپن نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک اور ایمناسٹی سکیما آپ کو لانی پڑ جائے نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کامیابیاں تو کافی ہیں اگر معیشت کے استقام بہت بہت شکریہ مانعظم صاحب آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا ہے معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب نے فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالا جملے یہ ہیں وزیر خزانہ صاحب کے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی ابھی بھی عوام کی کوئی کم چیخیں نہیں نکل رہی ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اب کس سیکٹر میں مہنگائی بڑھے گی کہ اب کہاں کہاں وہ چیخیں نکلیں گی اور کہاں کہاں سنائی دیں گی سر دیکھئے اگر کسی معیشت میں قیمتیں بڑھتی ہیں افرات زر کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر کسی معیشت کے اندر مجبوراں بجلی کے ریٹس بڑھانے پڑ جاتے ہیں اگر کسی معیشت کے اندر گیس کے ریٹس بڑھانے پڑ جاتے ہیں تو اس کا ایک تو مقصد یہ کر سکتے ہیں ایک تعلق ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اس سے پہلی جو حکومت آئی تھی اس نے بہت غلط اقدامات کیے تھے ان کی پالیسیز درست نہیں تھی لیکن یہ والا بیانیاں جو ہے یہ پہلے تین چار مہینے تو چل جاتا ہے پہلے تین چار مہینے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت کی وجہ سے ہمارے اوپر کرداجات کا بوجھ بہت تھا انہوں نے گیس کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی ان کی بجلی کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی لیکن ساتویں مہینے کے بعد یہ بیانیاں عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کیونکہ اب آپ نے اپنی پالیسی آپ کو تشکیل اس وقت تک ہو جانی چاہیے تھی اب آپ دیکھ لیجئے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے کفائد شاری کے حوالے سے کتنے بیانات دیئے درجنوں بھر بیانات دیئے اور ہم یہ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ وزیر آزم صاحب کے بیانات جو ہیں وہ حکومتی پالیسی بن گئے ہیں لیکن آج جو کچھ جو پنجاب حکومت نے جو کچھ کیا جب آپ نے دیکھا کہ سپیکر صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً چار سو چالیس فیصد بڑھ جاتی ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب چار سو تیس فیصد اضافہ ہے ایم پی ایس کی تنخواہ میں کوئی تین سو چوالیس فیصد اضافہ ہے سی ایم صاحب کی تنخواہ تو پی ایم صاحب سے زیادہ ہو چکی ہے دیکھیں پالیسی یا تو پالیسی تشکیل ہی نہیں دی جا رہی اور اگر پالیسی بنائی جا رہی ہے تو اس پالیسی میں جو ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ انصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالیسی کوارڈینیشن کا یا پالیسی ہم آنگی کا اگر وفاقی حکومت میں پالیسی بنائی ہے پالیسی ہے کیا فاروخ صاحب پالیسی ہے کیا ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے کہ یہی پالیسی ہے اگزیکلی وٹ آر دی لکنگ فور دیکھیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو سب سے بڑی پالیسی بن جانی چاہیے تھی وہ گردشی کرداجات کے حوالے سے ہے دیکھیں ہم نے اپنی پوری معیشت کی بلڈنگ جو تعمیر کرنی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارا پاور سیکٹر ہے اور پاور سیکٹر کی جو بنیاد ہے وہ گردشی کرداجات ہیں جو پہلی پاور ڈیویجن کی بریفنگ میں نے سنی تھی وہ اگست دوہدار اٹھارہ میں تھی جب پی ٹی آئی حکومت نے فیڈریشن میں اپنی حکومت بنائی اس وقت گردشی کرداجات کا جو اکیومیلیٹڈ سٹاک ہے وہ بتایا جارہا تھا کہ ایک اشاریہ ایک خرب روپیہ ہے اور جنوری میں پاور ڈیویجن نے دوبارہ سے جو بریفنگ دی اس نے کہا کہ اب وہ گردشی کرداجات کا جو حجم ہے وہ ایک اشاریہ چار خرب پہ پہنچ گیا ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک اشاریہ پانچ سے اوپر چلا گیا ہے ایک اشاریہ پانچ خرب روپیہ سے تو اس کا مطلب یا تو اس کی کوئی پالیسی تشکیل ہی نہیں دی گئی اور اگر پالیسی تشکیل دی گئی ہے اور اس کے باوجود یہ چڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر حکومت کو کوئی متبادل حکمت عملی اپنا نہیں ہوگی ان کی پالیسی کام نہیں کر رہی فاروق صاحب اب یہ جس سر اسد عمر صاحب خود کہہ چکے ہیں اور یہ کائمہ کمیٹی کو بریفنگ دے رہے تھے وہ کہ عوام کی ابھی مزید چیخیں نکلنی ہیں سر ہوگا کیا ابھی جو جو مہنگائی کا جنہ یہ کابو میں نہیں آرہا نہ حکومت کے نہ اور عوام کے تو بالکل ہی یہاں پر اس کے لئے بہت مشکل ہے سروائیف کرنا نیکسٹ اب اگلے چند مہینوں میں اور کس کس چیز کے ریٹ بڑھیں گے اور کس کس سیکٹر میں مہنگائی آئے گی مہنگائی کتنی بڑھے گی فروس صاحب دیکھئے اگر آپ عداد و شمار پہ جائیں تو پی ایم ایل این حکومت کے دوران جو ہمارا بجٹری خسارہ تھا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بیماری ہے بہت ساری فائنینشل ایلز کی جو ہماری معیشت کے اندر بہت بڑی بیماری ہے وہ ایک بجٹری خسارے کے حوالے سے آتی ہے تو دو خرب روپائے کا اس وقت خسارہ تھا اور اب میرا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ دو اشاریہ پانچ خرب روپائے سے یہ جو بجٹری خسارہ ہے یہ اس سے بھی پار کر جائے گا تو یہ سارا بہت جو ہے یہ عوام کے اوپر آنا ہے ابھی جو دو منی بجٹ سامنے دیکھے ہیں ایک سکمبر میں جو آپ کی جو حکومت کی آمدن اور حکومت کی اخراجات میں فرق آ رہا ہے دیکھیں حکومت کی آمدن جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے اور حکومت کے اخراجات حکومت کے کٹرول میں نہیں رہے جو سود کی مد میں اضافی خرچہ آئے گا اس سال وہ میرے میرے تخمینے کے مطابق پانچ سو ارب روپائے بجٹ سے اوپر آئے گا بجٹ میں ہم نے ایک اشاریہ ایک اشاریہ چھے خرب روپائے کی الوکیشن کی تھی وہ تقریباً دو خرب سے اوپر جائے گا تو جب یہ خسارہ جو بجٹری خسارہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا بہج ایونچولی عوام کے اوپر آئے گا ابھی تک جو ٹھیکا عوام کو لگا ہے فاروق صاحب یہ عوام سے حکومت پھر نکلوائے گی اور اگر نکلوائے گی سر تو میں حیران ہوں کہ ایک سو تنتالیس فیصد آپ نے گیس بڑھا دی بجٹری بڑھا دی پیٹرول بڑھا دیا اب کون سا سیکٹر ایسا رہ گے جہاں سے آپ نے عوام کو نچھوڑنا ہے دیکھئے گیس آپ نے ایک سو پنتالیس فیصد کہہ دیا حکومت یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ تر صارفین ہیں ان کا بل صرف گیس کی ٹیرف تیس دس پرسن بڑھا ہے میرا ذاتی جو گیس کا بل آیا ہے اس مہینے اور کمپیر ٹو اسی مہینے لاشٹیئر کا وہ تقریبا ساڑھے تین سو فیصد زیادہ آیا ہے میرے ساتھ دفتر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں میرے ساتھ بھی آسی ہو حضر سو فیصد ڈیڑھ سو فیصد دو سو فیصد سے کم کا کسی کا اضافہ اضافی بل نہیں آیا یہ دس فیصد بارے لوگ کون ہیں میں ان کو نہیں جانتا نہ ہی مجھے وہ آج تک کبھی وہ ملے ہیں تو یہاں پہ تقریبا دو ڈھائی سو فیصد گیس کا جو تیریف ہے وہ بڑھ گیا ہے دیکھئے حکومت کا اندازہ سوچ جو ہے وہ اب سات مہینوں میں بڑا واضح نظر آنے لگا ہے اور وہ بڑا ایک سمپلیفائٹ قسم کا سوچ ہے ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بڑے پچیدہ ہیں اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پچیس فیصد بجلی کی چوری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تو اس کا حل جو حکومت کے اندر نکالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چلیں پچیس فیصد جو تیریف ہے وہ ہم بڑھا دیتے ہیں اب ایسے حل نہیں کامیاب ہوتے عملی طور پر اگر بجلی آپ مہنگی کر دیتے ہیں تو مزید چوری زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اس چیز کی آپ نے قیمت بڑھا دی ہے تو یہ حل اس کا نہیں نکل سکتا آپ کو چوروں کے پیشے جانا پڑے گا اس چوری کو روکنا پڑے گا اب صرف سوال یہاں پہ یہ ہے میرا آپ کا فرق صاحب کہ یہ جو پولیسیز ہیں جن کو ہم ناکام پولیسیز بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ناکام پولیسیز ہیں یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹیڈ تو نہیں کیونکہ آئی ایم ایف اب جو کس اگلی دینے جا رہا ہے پہلی کس دینے جا رہا ہے اس حکومت کو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں وہ باتیں غلط نہیں کہہ رہا بلکل بڑھانے چاہیے مہنگائی آپ بڑھے گی اس سے ٹریف بڑھائیں یہ ان کی ڈکٹیٹڈ پولیسی ہے جو اب ہونے جا رہا ہے یہ ان کی طرف سے ڈکٹیٹڈ ہوگا دیکھیں میں پچھلے پچیس تیس سالوں سے آئی ایم ایف جتنے بھی ممالک کو وہ ٹرمز دیتا ہے ان کے ساتھ کانٹرٹ کرتا ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کروں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹ بڑھا دیں آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بجٹری خسارہ کم کریں اب یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کر کے بجٹری خسارہ کم کرتی ہے یا اپنی آمدن بڑھا کے بجٹری خسارہ کم کرتی ہے یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہیں آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا تجارتی خسارہ کم کریں یہ بھی ہمارے اپنے مفاد میں ہیں اب حکومت کے پاس چوئیسز رہ جاتی ہیں کہ یا وہ چوری کم کر کے اپنا بجٹری خسارہ کم کریں یہاں پہ آسان ترین طریقہ جو ہے وہ پنایا جاتا ہے کسی بھی سیکٹر میں ریفارمز کا اصلاحات کا آنا آنا چاہیے تھا وہ بھی سات مہینے میں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فاروق سلیم صاحب عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ بڑھنے کو ہے لیکن حکومتی پالیسی واضح پالیسی اس کو کنٹین کرنے کے لیے فی الحال نظر نہیں آتی دیجئے اجازت تاظرین اللہ علیہنے کے بعد